میو اسپیٹل میں عدویات کی قلت پر کابو پا لیا گیا اسپیٹل میں بے ہوشی کی دوہ آئیسو فلورین کا بھی سٹاک پہنچا دیا گیا ہے سی ایو میو اسپیٹل پروفیسر حارون حامد تک کہنا ہے کہ گزشتہ روز اسپیٹل میں چھوٹے بڑے دس سے زائد آپریشن کیے گئے فیننس ڈپارٹمنٹ سے گیارہ بلین مزید مانگ لیے ہیں مزید جانیں گے محمد بلال سے جی بلال بتائیے گا جبکل میو ہسپیٹل میں عدویات کے حوالے سے کہا ہے یہ جادہ تک کہ ڈسپوزیبلز کی جو آئیٹمز ہیں یہ موجود نہیں ہیں جو دل کے عرضی میں ابتلاہ ہونے والی سٹنٹس ہیں یہ موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہوشی کی جو عدویات ہیں یہ موجود نہیں ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ان تمام باتوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے سی او میو ہسپیٹل پروفیسر حارون حامد صاحب موجود ہے ہم نے سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت میو ہسپیٹل کے اندر آج کی کیا صورتحال ہے کیا جو مریض میو ہسپیٹل میں آرہے ہیں ان کی اوپیشن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزیبل اور جو سرجگل کی آئیٹمز ہیں ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھیں آپ کے علمے ہوگا کہ میو ہسپیٹل کی پرچیز جو پلک پرچیز تھا اس پر کیس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم رننگ بجٹیر میں پرچیز نہیں کر سکے تھے لیکن یہ ماضی کی بات ہے اس کے بعد ہم کوٹ میں خود چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا کیس کلیر ہو گیا اس کے بعد تمام سرجگل ڈسپوزیبل کی ہم نے پرچیز آرڈر جاری کر دیئے اور تمام سرجگل ڈسپوزیبل آئیٹمز ہمارے پاس آ رہی ہیں سرنجیز بٹر فلائز برینلز ساری چیزیں آویلیبل ہیں اور مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی فراہم کی جاری ہیں اور وارڈز میں بھی فراہم کی جاری ہیں بتائیے گا کہ جس طرح کہا یہ جاری تھا کہ بھی ہوشی کی عدویات نہیں ہیں اور پیشیں روکی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے کیا صداقت ہے یہ بھی ہوشی کی عدویات جو اس کی کمی ہے یہ ایک گلوبل فینومنا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے تین دفعہ ٹینڈر کیا بدکسپیزی سے لوگ ٹینڈر میں پارٹسپیڈ لوگوں نے نہیں کیا لیکن ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات تھیں جس کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے آلٹرنیٹ طریقے سے یہ عدویات کا انتظام کر کے رکھا جی بکل جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جو میون ہسپیٹل کے اندر جو مریض اس وقت زیر علاج ہیں ان کو تمام طرح جو مریضوں کے جو آپریشن ہیں یہ بھی ہو رہے ہیں اور سی او صاحب کی جانب سے یہ بھی بتائے گا کہ کل چھٹی کا دن ہونے کے باوجود بھی تمام جو مریض تھے ان کے ایمرجنسی کے اندر بھی آپریشن ہوئے اور اس وقت میون ہسپیٹل کے اندر تمام طرح جو سرجیکل آئیٹمز ہیں جو ڈسپوزیبل آئیٹمز ہیں مریضوں کو یہاں پہ مہیا کی جا رہی ہیں اس حوالے سے سی او صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو سپلائی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیا جا رہے ہیں تاکہ جو بھی مریض میون ہسپیٹل میں ہیں اس کو طبی علاج مولجے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو پریشانیت کا سامنا نہ کرنا پڑے